نسوار طالب میں گر جائے تو طالب اس سے طالب پلیت نہیں ہوتا لیکن عدب کے خیال رکھیں کچھ لوگ علماء کرام کو گالیاں دیتے ہیں اس بارے میں میں تو عام بندے کو گالی دینا آپ کے سامنے حرام کا مسئلہ سنا چکا ہوں کوئی نبی پاک کے وارث کو علماء کو اور علماء کے سردار کو علماء کے قائد کو گالیاں دے تو آپ بتائیں پھر ان کا حشر کیا ہونا تو اس لئے گالیوں سے تو بچنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ جب میری امت گالم گلوچ اختیار کرے گی اللہ اس کو اپنی نظر سے گرا دیں گے تو جو اللہ کی نظر سے گر جائے اس کا مقام کیا ہوگا ہماری اردو میں ایک محورہ اور مثال ہے کہ پہاڑ پہ چڑھا ہوا بندہ گر جائے تو دوبارہ اٹھ سکتا ہے لیکن کسی کی نظر سے گر جائے تو دوبارہ نہیں اٹھ سکتا ہم اللہ کی نظر سے گر جائیں گالی دینے کے معاملات میں تو اس کو بندہ خود دیکھ لے حضرت جب سوتا ہوں تو نیند نہیں آتی دل گھبراتا ہے برے خیالات آتے ہیں نیند نہ آنا اور برے خیالات آنا شادی اگر آپ کی نہیں ہوئی تو آپ شادی فرما لیں برے خیال آپ کو نہیں آئیں گے برے خیالات بعض اوقات اس لیے آتے ہیں کہ بندے کی شادی نہ ہو اور اگر آپ کو شادی کے بعد ہی برے خیالات آ رہے ہیں تو استغفار شروع فرما دیں اب میں ایک بات کہوں گا لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا دوسری کر لیں تیسری چوتھی گنجائش ہے اگر آپ عدل کر سکیں انصاف کر سکیں لیکن انصاف نہیں کرنا تو پھر ایک شادی بھی بندے کا فائدہ کوئی نہیں ہے اگر ظلم اس نے کرنا ہے پھر بھی کوئی غلط خیالات کی آمد ہے تو اپنے معاملات کو دیکھیں اپنے آپ کو دیکھیں کہیں ہی مجھ سے کوئی کسی کا حق تو کھایا نہیں جھا رہا کوئی ماں مجھ سے ناراض ہے والد ناراض ہے بیوی کا حق کھا رہا ہوں مولاد کا کھا رہا ہوں اللہ کے حق کھا رہا ہوں کوئی ایسا چکر تو نہیں ہے اگر ہے تو اس سے معافی مانگیں کیونکہ گناہ مسلمان کو پریشان رکھتا ہے یہ یاد رکھیں گناہ جو ہے نا مسلمان کو کسی نہیں کی صورت پریشان رکھتا ہے تو بندہ گناہوں سے توبہ کر لے حقوق کی ادائیگی کر لے دوسرے کے حقوق کھانا چھوڑ دے تو انشاءاللہ تعالی مزے کی نیند سوئیں گے اور باقی نیند کے لئے وظیفہ موجود ہے آپ نیند کے لئے اس وظائف کو پڑھ کے سو جائیں پوری ایک رکو کی حدیث ہے میں انہیں دے دوں گا مختلف قسم کے آیات اس میں یہ آیت القرصی یہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ اللہ اکبر 34 مرتبہ یہ پڑھ کے آپ سو جائیں یہ منزل پڑھ کے سو جائیں تو انشاءاللہ تعالی نیند پوری ہوگی ایسی بات نہیں ہے بندے کی نیند اور پھر ساتھ ایک بات ہے یہ فپو جان جو بندے کی جیب میں ہے نا یہ اپنی فپو یہ موبائل صحبہ اس سے تھوڑا جان چھڑا لیں ورنہ آپ موبائل پہ ہر ایک منٹ بعد نئی چیزیں دیکھتے رہیں گے اور پھر کہیں گے مجھے نیند نہیں آتی اور ہمارے ڈکٹس اب موجود ہیں یا باقی میڈیکل والے ان سے پوچھ لیں اس کی اتنے ریزز ہوتے ہیں کہتے ہیں پانچ سے چھے فٹ اپنے سے دور رکھو آپ سر کے قریب رکھو گے فوراں نکال کے بندہ جیب پہلے پہلے دیکھے بہتر تھا سرانے کے ساتھ بندہ قرآن پاک رکھے تاکہ مجھے تلاوت کرنی چاہیے کوئی منزل رکھے لیکن یہ ہمارے معاملات اس نے کوئی توڑوائے ہیں اس کو تھوڑا آپ ٹھیک فرمالیں